مختلف مسلک فرقوں اور دکانوں پہ اپنے اپنے اپنا اپنا ہر کسی نے سسٹم کھولا گیا اور کنفیوزن اور بڑھ گئی نہیں رہا آنے کے بعد کہ بھئی اس رستے سے جانا ہے میں نے اس رستے سے جانا ہے میں نے یا اس رستے سے جانا ہے میں نے کوئی بھائی مجھے جہاد کی دعوت دے رہے ہیں عظیم ترین کام ہے بغیر جہاد یہ یا اس کی نیت کیے بے دنیا سے فوت ہونا منافق کی موت ہے ایک کہہ رہا کنتم خیر امتن اخرجت لنناس تم سے بڑی اچھی کوئی امت نکالی نہیں گئی تعمر اونا بالمارو پتا نہ اونا نلنکر تم تو بنے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو برائی سر ہو تو آپ بھائر نکلیں اخرجت اخرجت سے مراد ہے گھر سے نکلنا آپ گھر سے نکلیں آپ تبلیغ پہ جائیں ایک پارٹی ہماری کہہ رہی ہے خلافت مومنٹ ہونی چاہیے سسٹم کے اسلام کا اصل فلسفہ سسٹم کو ری فارم کرنے کا نام ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے بھائی فتنے کا دور ہے زیادہ انگیج ہی نہیں ہو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا اپنا کرو نہ کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھیڑو نہ کسی کو سوال کرو مختلف قسم کی باتیں اور وہاں مجھے ایک بڑے ہی عظیم شخص نے کہا کہ کیا سمجھوں گے آرہے آپ کو امت مسلمہ دین مذہب سپریچوالیٹی سکون کیسے کریں گے آپ کیا لگے رہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ میں نے کہا بھائی جو ہمیں آج کل ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ زور ہے نا وہ ہے وہ انقلاب پر زور ہے انقلاب آنا چاہیے سکتا ہے دنیا میں ایک انقلاب آنا چاہیے اور وہ اسلامی کے انقلاب آنا چاہیے میں نے بولا کیسے آئے گا میں نے کہا سر جو ابھی تک زیادہ جس پر زور ہے وہ تو لڑکے کہہ رہے ہیں لڑکے آئے گا انہوں نے مجھے کہا بیٹا پڑھ کے آئے گا میں نے کہا سر پڑھ کے آئے گا سر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھو ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں سر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھو میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہوں سر کیا پڑھنا ہے جس کے تھو مجھے اللہ مل جائے بس میں چاہ رہا تھا سر ہمیں اللہ مل جائے گا نا تو یہ دنیا کی حوث ختم ہو جائے گا رضا اللہ مل جائے انسان انہوں نے مجھے پھر وہ رستہ بتایا وہ رستہ جو میں آج آپ کو بتانے جائے گا وہ تھا یہ مدرسے کے اندر عالم کے کورس کا رستہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں دنیا میں بڑی بلاؤں سے لگنا ہے اپنے اندر کی اور بھائر کی تمہیں دین کی سب سے انڈیف تعلیم حاصل کرنے چاہی دین کی سب سے گہری جڑوں میں جا کے تمہیں اپنا علم مضبوط کرنا ہے کیونکہ شیطان خواہشات پر حملہ تب کرتا ہے جب وہ شکش بھات دینے کے اندر ناکام ہو جائے جب تمہارا علم مضبوط ہوگا نا تو تمہیں چکر دینا شیطان کے لئے بہت مشکل ہو جائے اور شیطان پہلے آئیڈیلوجیکلی مارے گا آپ کو تمہارا نفس تمہارے خلاف انٹیلیکچولی دلائل ڈھونڈ کے لے کی آئے گا تمہارا نفس تمہیں پرسیپشنلی گرا دے گا پہلے خواہشات کے اوپر تو وہاں سے بھی لے کی آئے گا لیکن انٹیلیکچولی سٹرونگ بندے کو پک حضرت عمر کی وہ حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس جگہ سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان آڑے پیر بھاگ جاتا ہے پہلے میں سمجھتا تھا وہ فیزیکلی بھاگتا ہے وہ فیزیکلی بھی بھاگتا ہے لیکن وہ منٹلی اور انٹیلیکچولی بھاگ جاتا ہے حضرت عمر جیسی شخصیت کو پتا ہوتا تھا کہ اس کی جڑے کیا ہیں اس کی بنیاد کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں انسان پر حملہ کم لے تو اس وقت کیونکہ ایمان نیا تھا جذبہ بہت زیادہ تھا اور اصول بہت کم تھے تو اللہ کے کرم سے ہم سب کی عزت کرتے ہوئے مدرسے گئے اور ہم نے مارے کھائی محنت کی اور کچھ سمجھ نہیں ہاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ آج وہ ایک سکون جو آلہ کے بہت حالات خراب ہیں احمد کے بہت حالات خراب ہیں لیکن وہ جو سکون اس کلیریٹی میں ہے بھئی یہ ہے ڈیریکشن یہ ہے پرنسپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اینڈ تک کی باتیں ہمیں بتا دیئے کیا اس دور کو ایڈریس نہیں کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور سے نکلنے کے لئے مائنسٹ نہیں دیا ہوگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز نہیں دیا ہوں گے کہ امت کو ان حالات میں کیا کرنا ہوگا اور جب سب اپنا اپنا ایکسٹریکٹ کروں گے تب کیا کرنا ہوگا تو وہ ہے علماء کو پکڑنا اہلِ علم سے جڑ کے رہنا ہے اہلِ علم سے ہم سے نہ بھی جڑے علماء سے جڑ کے رہے کیونکہ ان کے پاس ٹیکسٹ بک کے سپرکچر کی سب سے اریجنل کاپی ہے یہ یاد رکھیے گا انہوں نے وہ ڈیپٹ کے اندر وہ چیزیں حاصل کی ہیں کہ اللہ نے ان کے علم میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر وہ غلط بھی جا رہے ہوں گے ان کا علم اگر وہ ان کا بھی علم برباد ہو سکتا ایک عالم دین بھی راہ راست سے حد سکتا ایک ان کے پرنسپلز وہ اتنے زیادہ انڈاکٹرنڈ ہوتے ہیں شریعت کے ساتھ کہ آدمی جو ہے نا وہ سنبھل جاتا ہے اسے پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں فتنے کی طرف جا رہا ہوں یہاں پر میں نفس پرستی پر جا رہا ہوں یہاں میں اپنی دونٹ کی بنا رہا ہوں یہاں میں اپنا مسئلک پرموٹ کر رہا ہوں یہاں میں فرقے باریت پھلا رہا ہوں یہاں میں تشدد میں جا رہا ہوں یہاں میں ایکسٹریمزم کا شکار رہا ہوں وہ علم جو ہے وہ گراؤنڈز ہیں وہ بیسک سینس اس کو لے کے جب میں مدرسے گیا کیونکہ ہم تو مغربی تعلیم میں ڈوبے ہوئے تھے ہماری زبان ہمارا لہجہ ہماری اسطلاحات ہمارے جارگن سب ویسٹن ایڈوکیشن کے ساتھ بلینڈڈ تھے تو وہاں پر جب ہم مدرسے میں گئے تو وہاں تو اسطلاحات چلی تھی پیورٹھےز دیسی اسطلاحات تھی اور پیورٹھوس ہربی کی اسطلاحات آتا ہی کوئی سمجھ نہیں تھا تو ان وقتوں میں جب ہم مہنتے کر رہے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا ایک ویجن میں دیکھا کہ ہاورڈ کا گراجویٹ ہاورڈ یونیویسٹی جو ٹاپ ہے مغرب کی وہ مدرسے نہیں گیا اور مدرسے کا انسٹیٹیوٹ مردسے والے جو ہیں وہ ان کی اپروچ کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے میں تھوڑے سے کمزور رہے ہیں اگرچہ انٹیلیکچولزم کے لحاظ سے ایک مدرسے کے عالم کو بیٹ کرنا سانگی گئے and that was the time and that was the time جب میں نے یہ محسوس کیا کہ سونے کے حروف سے لکھنے والا علم سونے کے حروف میں تولنے والا علم سمندروں اور پہاڑوں کو اپنے اندر سمویاوا وہ علم جو ان مدرس کے اندر وہ علم جس سے ہم نے تین بریازموں پہ راج کیا وہ علم جس نے امام شافی امام ابو حنیفہ امام مالک امام تاؤس امام حسن بسری امام the great names the giants of the Islamic empire جنہوں نے create کی یہ وہ علم تھا نبی صلی اللہ علم اس کے اصول تھے اس میں عربی تھی تفکر کرنے کے اصول تھے نفس پہ پانڈر کرنے کے اصول تھے جنگی اصول تھے اس کے اندر جورسپودنس تھی فقہ تھی کیسے جاتے ہیں قرآن حدیث کے indefinite article کے یا definite بات کی ہے یا indefinite بات کی ہے اللہ نے اللہ کی مراد تک پہنچنے کے لئے آپ کو principles چاہیے قرآن اور حدیث کو کھولنے کے اور جو لوگ بھی امت کے ساتھ انسنسیر ہیں تو سب سے پہلے حملہ علماء پہ کریں جو لوگ امت کے خیر خواہ ہیں وہ ان کی ہزار گلتیوں کے بعد جو بیسک ٹارچ بیرے رہنا ایک حالم وہ اس کو نہیں اڑائے گا کبھی یہ یاد رکھئے